جب تک زندگی موجود ہے وقالت ہے ایک پاک سچی بی بی خیر مخدومہ دارین کی پہلا فقرہ عرشگردوں اپنی مخدومہ کی شان میں جس جس کی معرفت جتنی عزازت دے گی اتنا اشف فقرہ شمج میں آئے گا محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لقیر کا نام شہران آل محمد تمہیں سلامت رکھے شخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو نہیں فکرہ ہر بندے نے نہیں سنجھا نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے مولوی کو شد ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہماری کسی سے زد نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی ایک بیٹی میں کہہ تو چار ہو یا ایک ہو مسئلہ آسان ہے پوری دنیا میں سید موجود ہیں وہ گاؤں نہیں وہ بستی نہیں وہ شہر نہیں وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو سید سنی بھی ہوتے ہیں سید چھیا بھی ہوتے ہیں اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں پورے قرآن میں لفظ قوشر ایک دفعہ ہو علماء اکرام بیٹھے صاحبان علم دشریف فرمائے پوری ذمہ داری سے ممبر رسول پر مجلس حشین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کیے نہ آپ غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں پورے قرآن میں انہا آتینہ صرف ایک دفعہ پورے قرآن میں الکوشر صرف ایک دفعہ پورے قرآن میں ونہر صرف ایک دفعہ پورے قرآن میں شانعہ کا صرف ایک دفعہ پورے قرآن میں الابطر صرف ایک دفعہ کوئی حافظ قرآن میں رہو کوئی ناظرہ پڑھا گو کسی کی طبیعت میں گرمی ہو ممبر پر قرآن لے کر آئے دس لفظوں کی شورت میں اللہ نے پانچ لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال فرمائی نہیں اللہ مصطفیٰ سے گرہ اِنَّا آتَ اِنَّا کَلْ قَوْسَ ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ایک ہوتی ہے جزا ایک ہوتی ہے عطا ایک ہوتی ہے جزا ایک ہوتی ہے عطا برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں حق سے کسی کو کام دو تو اسے ظلم کہتے ہیں کسی کے حق سے اسے زیادہ عطا کرو تو اسے عطا کہتے ہیں کسی کا حق بندہ نہ ہو دینے والا مہربانی سے دے دے کسی کا استحقاق نہ ہو عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے اسے کہتے ہیں عطا قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے رشالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے فیطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا رشالت ملی محمد بیٹھا رہا قرآن پورا کا پورا اتر گیا رسول کھڑا نہیں ہوا لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ گا سلامت قرآن جزا زہرہ آتا جو استحقا کے محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو اوش بی بی کا نام ہے زہرہ جس کے دروادے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آئے پوری کائنات میں کوئی اور دروادہ نہیں جہاں دونوں جہان کے فقیر فرش والے بھی آرش والے بھی سبحان اللہ یہ بھی آپ ساری نراد عورت ہے کہ لئیے کا سید یہاں آگیا اس کا کام لئیے میں ہو جاتا تو یہ یہاں کیوں آتا ہوں آرش والوں کی وہاں پوری پار جاتی تو بطول کی چوکھڑ بکھے ہو آپ ادھر سے ادھر سارے آئے ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا کبھی سلمان نے کہا ہوں مجھے چوتھے آسمان میں بھیجے میں بھیگ مانگی آتا ہوں کبھی فیضہ نے کہا ہوں مجھے آرش میں بھیجے میں روٹیاں مانگی آتی ہوں ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا اور ادھر والے کبھی یتیم مان کر کبھی مسکین مان کر کبھی اسیر مان کر جس کی چوکھڑ پہ آنا اپنی میراج سمجھیں اس بی بی کا نام ہے زہرہ فکرہ عرض کرتا ہوں جسے جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں جسے سمجھ نہ آئے وہ کوشش کریں جس کے دروازے پر رحمت اللہ العالمین شکون ڈھونڈنے آئے کون سو مومن ہے جس نے حدیث کسا نہیں پڑھی کبھیلہ جی کائنات کا کون سو مومن ہے بات سا دی کبھیلہ ملک صاحب کائنات کا کون سو مومن ہے جو حدیث کسا سے واقف نہیں حدیث کسا کے لیے معشوم کی گرنٹی ہے طالب حاجت پڑے گا تو حاجت پوری ہوگی مغموم پڑے گا تو غم دور ہوگا عالمین کے نبی کو زوف محسوس ہوا تشریح اور ترجمہ کی ضرورت نہیں بندے بندے کو پتہ ہے عالمین کے پیغمبر کو اپنے بدن میں زوف محسوس ہوا زوف اور رسالت کا تعلق کیا ہے اینی آجدو فی بدنی زوفہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں زوف کیا تھا اللہ کی کہنے پہ اعلان کر دیا عیسائیوں کے سامنے تم اپنے بیٹے لاؤں میں اپنے بیٹے لاؤں اور بیٹے نبی کے تھے نہیں تم اپنے جیسے لاؤں میں اپنے جیسے لاتا ہوں اپنے جیسے نبی کے پاس تھے نہیں جو نبی کے پاس تھے وہ نبی جیسے نہیں تھے بندے اپنی کتابوں میں لکھ ہوئی باتوں پر ناراض ہوں تو پھر ان کی اپنی بادشاہی ہے اس لئے تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ہانڈی میں سالن بکاتی ہوں ایک برطن میں ڈالتی ہوں اپنے لئے دوسرے برطن میں ڈالتی ہوں آپ کے لئے کیا وجہ ہے میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی حضور نے فرما آئیشہ نالہ میں سلوک میں تم جیسے نبی کے اپنے گھر میں نبی جیسا کوئی نہ تھا اور جو نبی جیسے تھے ناصر عباس پر اعتراض نہ کر دسویں جماعت کی کتاب کو جا کے کھول کے پڑ براتر ہڈ کا مشمول پر جیس کا ترجمہ ہے مواخات قائم کی پیغمبر نے ایک جیسوں کا ایک جیسوں کا ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا مسجد نبی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے جوڑے بنائے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا جن کی شیرت ملتی تھی جن کا کردار ملتا تھا جن کی صورت ملتی تھی جن کے منصوبے ملتے تھے جن کا عقیدہ ملتا تھا نبی نے ان کو ان کا بھائی بنایا تیری اپنی دسویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو پکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو جر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے عمر کا ہاتھ پکڑ کے مکناب کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے لکھا ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیتا علی بیٹھ کر رو رہا تھا پیغمبر نے آکے پوچھا what's happened کیوں رو رہے ہو ماذا شبقی کو کہیو علی شبن ابی طالب علی نے کہا رونا تو کیا کروں ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایو نبی نے علی کو اٹھایا مٹی کو جھاڑا ماتھے کو چوم کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو سلامت آل محمد تمہیں آباد اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا ہوں انتہ مسلی تو تو میرے جیسا ہے انتہ آخی سے دنیا والا آخروں تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے نبی کو تین چاہیے دیں ابنانا نشانا انفوشنا تینوں مصطفیٰ نے علی کے گھر سے لیے ابنانا علی کے گھر سے نشانا علی کے گھر سے انفوشنا علی کے گھر سے شیعوں سے تمہاری لوائی بنتی نہیں لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو اس نے دو لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیئے پھر شیعہ نہ مانتے تو آپ کا لڑنے کا حق تھا یہ تھا اوفیشل ڈیلیگیشن سرکاری وفد اس میں پرائیویٹ بندوں کی گنجائز نہ تھی اور تینوں نبی کے پاس نہیں تھے یہ زوف لے کر رسالت شفا خان زہرہ میں آئی بس میں لگی یہ زوف لے کر رسالت شفا خان زہرہ میں آئی یا رسول اللہ کسی حقیم کے پاس جائے کہا مجھے پتول کی چادر کے علاوہ شکون ملتا ہی نہیں رحمت اللہ العالمین شکون ڈھون نے سیدہ کے پاس آیا جو اشارہ سمجھتے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو فکرہ کہہ رہا ہوں مریض کو زہرہ نے چادر اڑھا دی چادر اڑھا کے پتول نے نشخیں پھیجنا شروع کر دیئے سلامت رہو آباد و شادروں جب فضائل زہرہ پہ حیران نہیں ہوتے ہو خدا تو بے سلامت رکھے پیغمبر کو زوف دور کرنے کے لیے چادر اڑھانے کے بعد کائنات کی شب سے بری حکیمہ نے نشخیں پھیجنا شروع کر دیئے پہلے پہلے حسن کو پھیجا پھر حشین آیا چادر کے باہر کھڑے ہو کے حشین کہتے ہیں نامہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک بھیجا رہا کہے حشین کا مزاج تو جانتے ہو حشین مزاج کا بادشاہ ہے یہ اللہ کی نماز میں رسول کی مسجد میں محمد بھی پوشت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا جسے شاکھو وہ جب رہے میں کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حشین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز میں رہے اجازت ہے میں آپ کی پوشت میں بیٹھ جاؤں جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوشت پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے وہ بطول کی چادر کے بار کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے زہرہ کی چادر میں اندر آ جاؤں میں اندر آ جاؤں اس کے بعد علی ہے آخر میں مالکھیں آئی صدر جلس آئی مالکھیں تطہیر آئی ہجاب وحدت آئی کائنات کے روزی رسان کو روٹیاں پکا کے کھلانے والی آئی زہرہ نے قدم رکھا جبریل کی آنکھیں چندھی آگئی طلب کے پوچھتے چادر میں کھون ہے جواب آیا ہم خدمت آئی زہرہ адцote خدمت آئی جار بندوں نے ہاتھ کر دی کسی طرح کسی قیمت پر نبی کے رشتہ دار بن جائے اللہ نے تعرف گناہ فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں بتا چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی بطول کی رشتہ داری کام سلامت رو سخی حسین دمیعہ آباد و شادر تعرف اس کے سریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہو کبلہ زریعت ابنان صاحب تشریح فرمائے ملک صاجد صاحب کبلہ تشریح فرمائے اگر ملک صاجد صاحب کے والے صاحب بھی آ جائیں تو تعرف ہوگا یہ ملک صاجد صاحب کا باپ ہے یہ زریعت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں یہ ناصر عباس یہ ناصر عباس کیونکہ تعرف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو جسے حضم ہو بس وہی فکرہ شنے فرشتہ نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں پتہ چلا یہ خاندان آشمانوں پہ بطول کی وجہ سے بہتا ہے آشمانوں پہ اس خاندان کا سریعے تعرف جناب زہرہ ہے زہرہ کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا بطول کا دشمن کوئی بھی ہو کوش حمدردی رکھنا بھی کفر ہے چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک کدھر ایک کدھر یہ نیکیہ لکھتا ہے یہ گناہ پھر فرمایا جب یہ مشروف ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے کہ جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا یہ فارغ پھر فرمایا جب یہ مشروف ہے تو یہ فارغ فرمایا مفضل تجھے وہ راج بتاؤں جس میں یہ دونوں مشروف ہو جاتے ہیں مالا فرمایا کہا زہرہ کے دشمنوں پہ لانت بھیجا کر یہ نیکیہ لکھنے لگ جاتا ہے یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے سلام ادرہ یہ نیکیہ لکھنے لگ جاتا ہے یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزک بھی ان کے چورم کی پوری سزا نہیں دین کی اصل جناب زہرہ دین کا مزاد جناب زہرہ دین کی بقا مزاد زہرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جارہ امام انہوں نے مل کے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی چار گھنٹے میں بطول نے تبلیغ دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے تھے اللہ کسی بے قدرے کو کسی قدر والے کے ساتھ یوسف بے قدروں نے بیچا تھا کھوٹے سکھوں کے ہی وز بیک گیا یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے جیسے سوال کرنے زہرہ گئی تھی کاش ممبر پہ محمد مصفحہ ہوتا پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کونین لے کر میرے لئے فخریں میرے نام آمال کی شہ سرخی ہے میری نسلوں کی بکشش کی زمانت ہے میں نے اس مخنومہ کی وقالت میں ہتھ کریا پہنی ہے میں نے اس مجلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بکشا میری نسلیں فخر کرے تو کم ہے میں اس زہرہ کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا اور جرم شرف ایک تھا میں مجموع میں بتاتا رہا کہ باپ کے نوکروں سے جھنکیں خان کے اٹھارہ سال کی عمر میں سارے بال شفید کر آکے شکی کمر کے ساتھ خالی واپس آگئی زہرہ جو میرے عقیدے کو جانتے ہو وہ جانتے ہو جو نہیں جانتے ہو ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے اس سے بڑی قسم مذہب شیعہ میں ابھی بنی خوئی نہیں اسے علم نہیں غازی سمجھ گئے اس رنگ میں ممبر رسول پر باوہ شریعت عمران شریح اپنی آنکھوں سے جو فکرہ پڑا ہے آنکھوں سے پڑھنے کی بھی قسم کتاب میں روایت کی ہونے کی بھی قسم پھر پڑھتا ہوں بغیرت نے بطول کے سامنے شرف رسول کی شند بھاری نہیں پہلے اس میں تھوکتا رہا پھر رسول شند بھکر کے زہرہ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمینہ کہتے ہیں تم مسئلہ بھول گئی ہے تیرے باپ کو حضیان دھا جس کا سینہ نہیں دکھتا بطول کے لیے ماتم کرے شہی وہ دن ہے جب زہرہ خالی واپس آئی ہے اٹھائی سفر کو رسول دنیا سے گیا دو ربیل اول کو زہرہ دربار میں گئی کچھ عرش بعد مسلمان دروازے پر آگئے ہم باغل نہیں ہمیں حالات پتا ہے لیکن کتابیں تو پڑھ چھتیس پتماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے اکیلی زہرہ دروازے کو باندھ کر دی تھی دروازے کے بیچے زہرہ باہر مسلمانوں کی فوق ایک ظالم کی آوازہ آئی آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا بطول کی آوازہ ہی آیا کر میں ترے نبی کی بیٹی ہوں ایک ظالم نے لکڑیاں کتھی کی دوسرے نے آگ لگائی آتھا دروازہ چل گیا صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا اس میں لوہے کی میکھے تھی دروازے کے اندر لوہے کی میکھے آگ میں گرم ہو گئی دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی یا ایک ظالم نے دروازے کو پان ماری چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گیرا یا کنفس حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سہبیت کی دادی کو تازیانہ مارا نیچے زہرہ اوپر دروازہ اوپر سے مسلمانوں کی سوج نے گزرنا شروع کیا جس کا پتھر کا دل نہیں ہے جس کا پتھر کا دل نہیں ہے میں فکرہ آرز کرتا ہوں زہرہ نیچے دروازہ اوپر دروازے کے اوپر مسلمان اپنی ٹانگوں سے جناب سیدے خونے دروازہ کے نیچے ترپنا شروع ہوئے آوازہ شالی میری پسلیاں دونے دروازہ کے نیچے محمد مصدفہ کی بیٹی دروازے کے اوپر مسلمان گزرنا شروع ہوئے پیٹے ہوئے دروازے سے پیٹے ہوئے پسلیوں کے ساتھ بطور کیا با دائی چیزا علی کہا ہے جواب ہے بی بی علی کے گلے میں رسید آل کے مسلمان مدینہ کی گلیوں میں کبھی آس گا سنوگے آگے ان دنوں کے مسائب سنوگے ٹوٹیو ہی پسلیوں کے ساتھ زہرہ نے پوچھا فضہ میرا وارش کہا ہے آوازہ بی بی وہ دیکھ علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان علی کو لے جارے سہرہ نے دروازے کے نیچے سے ہاتھ نکالا فضہ مجھے اٹھا فضہ مجھے اٹھا فضہ مجھے اٹھا فضہ نے سہرہ دیا سہرہ نے محمد کا امامہ اپلے شہر پر رکھا رسول کی ابائم پہلی پیغمبر کا آشاہ اٹھایا محمد بھر کے سہرہ کھر سے باہر رکھ لی قبر نبی پر آئی امامہ اتھا رہا بال کھولے رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا علی دار گیا فاطمہ بدعوالہ کر رہا مانتا نبی پہلی مانتا نبی پہلی مانتا نبی پہلی مانتا نبی پہلی اور رسول irrigation آہ ہوں آہ ہوں یعنی خون فوز ملاؤنتے لانات خون فوز ملاؤنتے لانات خون فوز ملاؤنتے لانات خون فوز ملاؤنتے لانات